پیٹرول بوم گرہ دیا کیا ریلوے کی تاریخ کا ایک اور بدترین حادثہ لیاقتپور میں چانگر سیشن چنی گوٹ کے قریب ٹرین حادثے میں آتے چکتی سہتر اپراہ چانبہ چالیس تفریر ایسے اہلکاروں نے ٹریک کو کلیر کر دیا تین بوگیاں آگ کے شولوں کی نظر جلتی ٹرین دو کلومیٹر تک چلتی رہی لوگ جانے بچانے کے لئے ٹرین سے چھلانگیں لگاتے رہے لاشیں جل جانے سے شناکت مشکل صرف پیرا لاشو کی شناکت پوسکی مننے والوں کا تعلق میر پلکہ سمرکوٹ اور لاہو سے ہے ایک ہی شناکتی کارڈ پر دو بوگیاں بک کروائی گئیں امیر حسین آمیش شخص نے حیدر آباس سے ٹکٹ بک کروائے مسافر مختلف سٹیشن سے سوار ہوئے ایسے بناہتا چاہے سے سلنٹر میں آگ تیز لگ گئی سلنٹر لگتا اسے بوگی جلی اسے کمل جلے بارہ نمبر بوگی کے اندر اسے آگ بہت تیز بڑھ گی بڑھ کر نہیں کہا وہ اتنا شدید دھوا ہوا کسی کو کچھ نہیں نظر آیا بدکسمت ٹرین کا حادثہ کیسے ہوا شورٹ ساکٹ یا سلنٹر دھباکا اینی شاہد محمد امران کے مطابق چائے بناتے سلنٹر اُلٹ گیا آگ نے کمل کو لپیٹ میں لے لیا کہا ڈبے میں ایک سوہ سے زائد افراد سوار تھے کھڑکی سے کود کر جان بچائی اُدھر ٹرین ڈرائیور کی روحی سے گفتگو کہا ہوا کی وجہ سے آگ پھیل گئی جیسے ہی آگ کا پتہ چلا ٹرین روکتی چلا چین پول ہوئی تو ہم نے گاڑی روکی گاڑی روکی تو پیچھے دھوا تھا گاڑی جیسے دیکھی ہم نے کہ گاڑی کی کوچے جل رہی تھیں پوراں گاڑی سیکوئر کی اور دیگر کوچے جلنے سے بچایا ہم نے چھ سارے چھ بجے تیز گام میں اس میں دو سلنٹر اور ایک چولہ پھٹ جانے کی وجہ سے شہیر ہو گئے ہیں اور زخمی ہیں جو آگ لگی ہے وہ لگی ہے سلیپر کے اندر جو ایسی ہے اور ایسی کے اندر جو سلنڈر ہے وہ آلاو ہے ہی نیوے سے گی جو ان کے ساتھی ہیں جو یہاں کے عملہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پنکہ میں شار سرکٹ تھا وہ تین چار دن سے تھا اور شار سرکٹ ہوا ہے پنکہ گرائے نیچے اس ساکھ بڑھ گی فرین حادثے کے محررکات اُلج گئے اینی شہدین اور ریل بے حکام کی رائے میں تضاد چھے اینی شہدین نے دباکے کی وجہ سلنڈر کو کراتے دیا جبکہ دیگر اینی شہدین کا دعویٰ ہے کہ حادثہ سلنڈر پھٹنے سے نہیں ہوا تین چار روز سے پنکہ خراب تھا شار سرکٹ کے باہر ساتھ لگی حضر ایلے حکام نے حادثے کی ذمہ داری مسافروں پر ڈال دی متاثرہ بوگی سے ملنے والے سلنڈر اور چلہے کی تصاویر چھا رہی ایک سال کے دوران پاکستان میں اسی ٹرین حادثات تیز کام ایکسپریس میں آتیز جتکی کا ذمہ دار کال پابندی کے باوجود مسافر گیس سے بڑا سلنڈر لے کر کیسے چڑھے کسی ریلوے اہلکار نے کیوں نہیں روکا شیخ رشید نے ٹرین میں سلنڈر اور چھولے کی موجودگی پر کوتاہی کا اطراف کر لیا کہا یہ ہماری غلطی ہے کہ مسافر چھولہ اور سلنڈر لے جانے میں کامیاب ہوئے جس کے باعث تھماکہ ہوا یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اس میں یہ چھولے لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور سلنڈر کے پھٹنے سے چھوٹے سٹیشنوں پر ہمارے پاس سکینر نہیں ہے بڑے ساتھ کے ساتھ دویجنل ہیڈکوارٹروں پر سکینر ہے یہ ایک خونی حادثہ ہوا جس کا بہت افسوس ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ثانیہا لیاکت پور وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت کے امیر حسین نے دو بوگیاں بک کروائی تھی میراپور، نواد شاہ اور حیدر آباس سے ٹرین میں سواریاں بیٹھیں کھانے پینے کی تیاری میں سلنڈر جدانے پر تھماکہ ہوا شیخ رشید کا جانبہ کفرات کے لواحے قیم کے لیے پندرہ لاکھ اور زخمیوں کے لیے پانس لاکھ روپے انداز فائلہ موسیقی